رحمت اور برکت کا مہینہ رمجان سرو ہونے سے چودہ دین بیٹھ چکا ہے اس بار ماہ رمجان میں بہت تیج گرمی پڑ رہی ہے اور شہر کا تاپمان 42 ڈگری کے پار ہے لیکن روزے داروں کے حوصلے بلند ہیں روزے دار پوری عقیدت اور حمد کے ساتھ روجہ رکھ رہے ہیں ہر طرف رمجان کی رونک دکھ رہی ہے رمجان المبارک کو لے کر بھاگلپور احمدیہ مسلم زماعت مسنری کے مولانا نوید الفتح شاید نے کہا کہ روجہ صرف بھوکھے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے رمجان المبارک مہینے میں قرآن کا نازل ہونا اور قرآن بنین و انسان کے لیے ہدایت کا موجیب ہونا اور اس میں کھلے کھلے دلائل کا بیان ہونا یہ ساری باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے اور ایک حدیث میں حضرت اقتصر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا جہاد کے برابر سواب ہے اور جیسا کہ اور بھی مصنید احمد بن حنبل اور دوسری حدیث میں ذکر ہے کہ بعض نوافل سے ستر گناہ زیادہ سواب ملتے ہیں